ایکزیکلی ایک وائم متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی ہم بات کر لیتے ہیں بند کمرہ اجلاس ہوا اور اس اجلاس پر وزیر خارجہ شاہ محمود خوریشی نے سلامتی کاؤنسل کا شکریہ ادا کیا ہے اس کو اپنی فتح قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت رسوہ ہوا ہے بھارت کی کوششیں رائے گاں گئی ہیں کیونکہ بھارت نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ ملٹی لیٹرل فارمز پر یہ چیزیں ڈسکس نہ ہوں لیکن وہ ڈسکسن ہوئی اور تیسری باری ڈسکسن ہوئی ہے جو ہماری سفارتی کامیابی ہے اس کی آج ہم بات کر رہے ہیں پندرہ میسے چودہ ممالک نے سلامتی کاؤنسل کے اجلاس میں خیلات کا اظہار کیا ہے اسی معاملے پر مزید بات کریں گے ہمیں جوائن کے وزیر خارجہ شاہ محمود خوریشی نے شاہ صاحب گوڈ مارننگ کہیں گے آپ کو شاہ صاحب کتنی اچھی ڈیولپمنٹ ہے یہ کہ بھارت ہمیشہ سے یہ چاہتا اور کوشش کرتا رہا کہ ایسے فارمز پر کشمیر کا مسئلہ ڈسکس نہ ہوں but it's the third time کشمیر ڈسکس ہوا وہاں پر ہونے والی پامالیاں ڈسکس ہوئی ہیں بالکل آپ نے بجاتوں پر فرمایا کہ یہ ایک سال میں تیسری مرتبہ ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ سلامتی کاؤنسل میں ڈسکس ہوا رہا ہے آپ کے علمے ہیں کہ بھارت میں حد تلوسہ کوشش کی کہ اس اٹیمٹ کو روکا جائے ایسا نہ ہو لیکن انہیں کامیابی نہیں ہوئی اور ڈسکسن ہوئی میں نے خط دکھا تھا سلامتی کاؤنسل کے صدر کو اور ان سے درخواست کی تھی کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بہت تیزی سے پگڑ رہی ہے اور ہمیں قسم قسم کی وہاں سے خبریں آ رہی ہیں جو امن و استحقام ہے ساؤت ایشیا کا وہ دعو پہ لگ رہا ہے چنانچہ جو انسانی حقوق ہیں بے دردی سے پامال ہو رہے ہیں فل فور اس مسئلے کو زیر پیس لائے جائے میں شکر گزاروں کہ میری ریکویسٹ کے بہتر گھنٹوں کے اندر سلامتی کاؤنسل نے نہ اس کو ایجنڈے میں شامل کیا صرف بلکہ اس پر ایک سہر حاصل بہت ہوئی ایک سہر حاصل بہت ہوئی اور پندرہ میں سے چودہ ممبران نے اظہار رائے کیا اب وہ جو مسئلہ بھارت کی خواہش تھی کہ یہ تو دو طرفہ مسئلہ ہے یہ تو انٹرنل مسئلہ ہے اس کی نفی ہو گئی اور ثابت ہو گیا کہ یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے سلامتی کاؤنسل کے ایجنڈے پر ہے اور یہ وہاں ڈسکس ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے پچپن سال کے بعد تیسری مرتبہ یہ ڈسکس ہوا ہے اور کس دن ہوا ہے نرا اہمیت دیکھئے دن کی یہ ہوا ہے پانچ اگست کے دن جس دن انہوں نے غیر قانونی اور سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں کی پامالی کی اسی دن یہ بہنس ہوا ہے ہندوستان کے ناچانے کے باوجود پاکستان کو اللہ تعالی نے یہ سفارتی میدان میں ایک اور کامیابی دی ہے اور شاہ صاحب سفارتی میدان میں ہی ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا یا ہماری اگلی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کیا آپ لوگوں نے سوچ ہے سلسلے میں دیکھئے پہلے تو میں پوری قوم کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کل جس طرح پاکستان کے مختلف علاقوں میں سندھ کے دور افتادہ علاقوں میں تھرپارکر میں عمر کوٹی سے علاقوں میں بلوچستان میں خیبر پفتون خواہ میں پنجاب میں جنوبی پنجاب میں یہ پوری شد امد سے آزاد کشمیر میں گلگل میں یہ مسئلہ اٹھایا گیا قوم نے کشمیریوں کے ساتھ یک چہتی بھی کی اور پانچ اگرس کے اقتماعات کو مصرد کیا اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پاکستان کی سینٹ کا جو ہماری وفاق کی علامت ہے کہ انہوں نے متفقہ قرارداد پر جو دفتر خارجہ نے ان کو پیش کی انہوں نے اس کا مطالعہ کیا اور اس کو منوان قبول کرتے ہوئے ایک متفقہ قرارداد پاس کی چیئرمن سینٹ کے شکر گزار ہیں انہوں نے ایک سپیشل اجلاس منقف کیا صدر پاکستان کے شکر گزار ہیں جو آئے اور انہوں نے کھل کر پاکستان کا نکتہ رزد پاکستان کی سیرٹ کے سامنے بیش کیا تو کل کا دن ہمارے لیے کشمیر کوز کے لیے وزیراعظم پاکستان نے مظفر آباد جا کر جو ازاد جمہو کشمیر کی اسیمبلی ہے ان سے وہ مخاطب ہوئے ان سب ڈیولیپنٹ کو سامنے رکھیں پاکستان کا جو پلٹیکل میپ انفولڈ ہوا ہے اس کے جو پہ زہرائی ملی ہے لوگوں کا خوصلہ بلند ہوا ہے یہ بڑے پوزیٹیو ڈیولیپنٹس ہیں جو خوش آئند ہیں یہ سلسلہ جاری رہے گا ہم جب تک کہ حق کی خود اراجت کی منزل کشمیری نہیں پاتے ہماری جسد جو جاری رہے گی شاہ صاحب کشمیر کوز پر ہم سب ایک ہیں ہم بار بار یہ ثابت کرتے رہیں یہ بہت اچھا ہے اس بار تو بڑی اتمنان بخش بات رہی ایک اور معاملہ ایسا ہے جس میں پوری قوم کو بڑا اتمنان محسوس ہوا جو ہماری سیاسی کائیاں ہیں ہماری سیاسی جماعتیں کل سارے اختلافات کو چھٹی ملی ہوئی تھی کشمیر کا کاوز ایک طرف ہے سر کہ اس کو دیکھتے ہوئے تو ایسا ہوا لیکن یہ ویسے بھی لوگوں کو بڑا اچھا امپریشن ملا پوری قوم کو بہت اچھا لگا کوئی اختلاف نہیں تھا کوئی جھگڑا نہیں تھا یہ میں سب کے لئے کہہ رہا ہوں بلکل آپ نے صحیح رشاندہی فرمائی ہے سینٹ کا جو محول تھا بہت سنجیدہ تھا بہت امدہ تھا اور اس میں حب الودنی صرف سرشار تھا میں نے کل سینٹ پہ بھی کہا کہ کاش جب دفتر خارجہ میں ہم نے سیاری سیاسی جماعتوں کو دعوت دی کاش جی ایو آئی کا جو وفد ہے وہ بھی شامل ہو جاتا کیونکہ دیکھئے مولانا تو خود کشمیر کمیٹی کے چیئرمن رہے ہیں وہ اس معاملے کی نذاکت کو پوری طرح سمجھتے ہیں اگر ان کا نمائندہ بھی آ جاتا تو زیادہ چار چار لگ جاتے بہر نو پوری قوم نے اس پر اتفاق کیا شاہ صاحب تھوڑا سمیں میری رائے مختلف ہے اس معاملے پر کیونکہ میں نے ٹویٹر پر دیکھا اسپیشلی میں ایک نام لے لیتا ہوں معاملے خصوصی ہیں وزیراعظم صاحب کے شہباز گل صاحب ان کے ٹویٹس دیکھ کر یہ لگا نہیں یہ مجھے لگا نہیں کہ واقعی ہم سب ایک پیج پر ہیں وہ کرٹیسزم تھا اور بہت زیادہ تھا اور نون لیگ پر تھا اور اپوزیشن پر تھا حالانکہ آپ نے جب بھی بات کی آپ نے بڑی پوزیٹیف بات کی اس تمام اپوزیشن ساتھ ہے اس معاملے پر جساکرن آپ نے بھی کہا بادی نظر میں واقعی ساتھ ہیں لیکن اگر آپ کی طرف سے ایسا ہو یعنی آپ کے ایک اہم شخص کی طرف سے ایسا ہو تو پھر سر یہ سوال تو اٹھتا ہے کیوں آپ جتنے کرتا ہے کہ انہوں نے کس ایشو پر بات کی کشمیر پر کشمیر کے مسئلے پر تو ہم بھی ہیں لیکن کوئی اور مسائل ہیں جن پر ان کی سوچ اور ہماری سوچ جدا گانا ہے انہوں نے کشمیر ہی پر سر کشمیر ہی پر بات کرتے ہوئے کہا اسی پر تنکیئی لیکن بارال آپ بھی سمجھتے ہیں شاہ صاحب یہ محول ایسا نہیں ہے ایسی بات ہونی نہیں چاہیے کسی کی طرف سے بھی یہ بجا کہہ رہے ہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کشمیر کے مسئلے پر ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے بلکل بہت چکے شاہ صاحب ساتھ موجود تھے آپ اور کشمیر کے موضات کر رہے تھے اور جس طرح شاہ صاحب آپ نے بھی کہا کہ کل کا دن بہت اہم تھا پانچ اگست اس دن سلامتی کاؤنسل میں سیکیورٹی کاؤنسل میں کشمیر کے ڈسکاشن ہونا یہ بہت اہم تھا یہ ہماری کامیابیت جس کے ہم بات کر رہے تھے